شیخ محترم ہم عربی زبان سے زیادہ واقف نہیں ہم لوگ جب بھی دعا مانگتے ہیں تو اپنی ہی زبان میں مانگتے ہیں مگر دل میں ایک شک رہتا ہے ہماری دعا قبول بھی ہوئی یا نہیں کیا اللہ سب زبانوں سے واقف ہے؟ اللہ ہر زبان جانتا ہے حسین آفندی ترکی بھی جانتا ہے پارسی بھی جانتا ہے عربی بھی جانتا ہے کرد زبان بھی جانتا ہے بازنٹینہ کی زبان بھی جانتا ہے اور روم آرمینائی ظالم منگولوں کی زبان بابر کی مملکت کے ہندووں اور چینیوں کی زبان حتیٰ کہ وہ گونگوں کی زبان سے بھی واقف ہے پتھر مٹی نہر اور تلو ہوتا سورج غروب ہوتا چاند متحرک سیارے درخت کی کھو میں بیٹھا ہوا اللو برک کے نیچے موجود جاندار سمندر کے پیٹ میں موجود مچھلی مچھلی کے پیٹ میں موجود یونس مادے کی اور مانن کی ہر زبان وہ جانتا ہے بس ہم نہیں جانتے یہی سبب ہے جو عقل کہتی ہے کہ حسین آفندی اب سکون سے رہ سکتے ہیں وہ تمہارے دعا مانگنے سے پہلے اسے جانتا ہے بس ہم نہیں جانتا ہمیں صرف اپنی مادری زبان آتی ہے ہر کسی کی مادری زبان اس کی ماں کے دودھ کی طرح اس کا حق ہے ماں کا دودھ حلال بھی ہے اور حیات بخش بھی بشرتے کہ ہم توحید کی زبان کو ہرگز نہ بھولیں اس کے معنی نہ بدلیں ہماری بات ہو تو ہم ساری زبانوں میں ترک زبان جانتے ہیں ہم دوسری زبانوں میں بڑھ بڑھا بھی لیں تو بات ترک زبان میں ہی کریں گے دوسرے لوگوں کی طرح ہم اپنی زبان پر شرمندہ نہیں ہیں کیا فرماتے ہیں ہمارے جد امجد پیر احمد یسوی حضرت خود کو علماء کہلانے والے ہماری ترکی زبان پسند نہیں کرتے مگر سیانے بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے دل میں اتر جاتی ہے آیت و حدیث ترک زبان میں ہی سنائی جائے تو سنتے ہیں جو اس کے معنی سمجھتے ہیں وہ سر تسلیم خم کر کے عمل کرتے ہیں اے مسکین خواجہ احمد تمہاری سات نسلوں پر خدا کی رحمت فارسی زبان جانتے بھی ہو تو تم ترکی زبان ہی اپنائے رہو ہاں یہی زندگی ہے ساتھیوں وقت کافی ہو گیا مرد تو دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں مگر ہماری بہنیں تو روئے آفتاب سے پہلے ہی جاگ جاتی ہے ساتھ کی ہے جو اس کے معنی ساتھ کی ہے اور جو اس کے معنی ساتھ کی ہے موسیقی